موسیبت بغیر کام بھی نہیں چلتا یہ حالات تب ہوتے ہیں جب کسی کو ہرنیا ہو جائے حسین ایف ایمی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ہرنیا آخر ہے کیا تو آپ کو بتا دیں کہ ہرنیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں پیٹ کی دیوار کی کیوٹی سے جب انٹرنل آرگن خاص طور پر آپ کی انٹسٹائن باہر نکلنے لگتی ہے اس کی وجہ سے تیس درد اٹھنے لگتا ہے سویلنگ ہونے لگتی ہے اور کئی بار امرجنسی میں سرجری تک کروانے کی نوبت آ جاتی ہے بلکل ہرنیا زور سے خاصنے زیادہ وزن اٹھانے ہیوی ایکسسائز کرنے زیادہ سیڑھیاں چڑھنے اور زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے دس سال سے کم عمر کے بچوں میں اور چالیس سال کی عمر کے بعد کے لوگوں میں ہرنیا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں دراصل ہرنیا کو لے کر امرجنسی سیجویشن نہ بنے اس کے لیے یوگگرو سوامی رامدیو سے ہی ہم سیدھا جانیں گے کہ یوگ اور آئیوروید میں ہرنیا کا کیا ہے علاج کیونکہ حسین میں دیکھ سکتے ہوں آج سوامی جی کارکرم کی شروعات سویمنگ سے کر رہے ہیں تو ضرور سویمنگ کو لے کر بھی کچھ نہ کچھ کنیکشن ضرور ہوگا ہرنیا سے بلکل بلکل سیدھے لے کر چلتے ہیں سوامی رامدیو کے پاس سوامی جی بہت بہت سواگت ہے مجھے لگ رہا ہے سوامی جی کو ابھی تھوڑا سا سننے میں وقت لگے گا سوامی جی آج سویمنگ پول میں ہیں تیراکی کر رہے ہیں اس کا سیدھا کنیکشن ہرنیا کی بیماری کو دور کرنے سے بھی ہو سکتا ہے حسین پچھلے کچھ کارکرموں میں جو میں نے سمجھا ہے کہ سویمنگ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو آپ کے پورے شریر کو کہیں نہ کہیں سے آرام دیتی ہے اور اسے کہتے ہیں نا ایکٹیو موڈ میں رکھتی ہے لگ رہا ہے سوامی جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا جڑ گئے آپ کے ساتھ پرنام بہت بہت پرنام آپ کو یوگی پرنام کیا بات ہے اور آج جس ڈیجیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ایک تو یہ ہرنیا کیا ہوتا ہے پریکٹیکل بھی کھاتا ہے ایک راکیش ہے میرے پاس اس کو بھی میں نے کہا میرے ساتھ تم بھی تیرو کیونکہ کچھن بیائیم تو نہیں کر سکتے لیکن اس کو ہرنیا ہے یہ ہرنیا کیسے ہوتا ہے دیکھو یہ ایسے ہوتا ہے ایسی یہ آج کی جھلی کو پھاڑ کر کے اور یہ ایسے باہر نکل گیا آج کی جھلی کمجور ہو گیا اور یہ ہرنیا ایسے آنٹ آب باہر نکل گیا اس کو دیکھو ایسے دباتے ہیں اندر سے آواز سی ہوئی کھڑکاسا ہوا اور یہ اندر دکھتے ہیں اب دیکھو اب جو آپریشن کرتے ہیں تو اس کے اوپر نیٹ لگا دیتے ہیں اب یہ آپریشن نہ کرنا پڑے یہ تو ہیٹس ہرنے ہوئا اب تو ادھر کرو یوگا پھاس اب یہ پیسے شیتل بیٹھی ہے اس نے اپنا کتنا وزن کم کیا 20 کلو وزن تو کم کر لیا لیکن اس کو بھی اوپریشن کرانا پڑا تھا کیونکہ پہلے اس کو یہ نہیں پتا تھا کسے بنا اوپریشن کے بس سکتے ہیں 20 کلو تو وزن کم کر لیا یہ کہاں سے آئے ترپور سے آئی اب اس کے پتی کو بھی ہرنیا ہے کیونکہ وہ جیم کرتا ہے وزن اٹھا اٹھا کے ہرنیا ہو گیا اب وہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا یہ بتائیں گے بیٹھ جاؤ بیٹا اور ان کی ماں کو ہرنیا ہے تو عجلی کی ماں کو اور آپ اس کیا نا بیٹا ان کی ماں کو ہے اور ایک تو جبردست ماتا بیٹھی یہاں اس کو برین سے پانی لکیج ہوتا تھا یہ بعد میں پوچھیں گے ابھی پرانائم کرو پہلے سوامی جی عام طور سے یہ مانا جاتا ہے برین سے سوامی جی ہارنیا کے لیے عام طور سے یہ مانا جاتا ہے کہ اس کا اکلوتا علاج آپریشن ہے کیا یوک کے ذریعے ہارنیا کی پریشانی کو روکا جا سکتا ہے یہ نہ ہو یہ ممکن ہے اور کون کون سے یوگا بھیاس اس کے لیے کرنے ضروری ہیں اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے پیچھے جھکنے والا کوئی آسن نہیں کرنا ہے تو آگے جھکنے سے آنٹوں کی چھلی دھیرے دھیرے مجبوط ہوگی ایسے منڈوک آسن ایسے کی بجائے ایسے کریں ڈیابٹیز میں تو ایسے بھی راب کرتا ہے جن کو ہرنیا ہے وہ ہتھے لی والا کریں منڈوک آسن جن کو بھی ہرنیا ہے آج ہم بتا رہے ہیں 99% وہ آپریشن سے بچ جائیں گے کب جو نہ ہونے دیں کب جو نہ ہوں اس کے لیے رات کو ترفلا چون لے لیں یا آنولہ الی ویرہ جوز رات کو اور صبح بھی لے سکتے ہیں آنولہ الی ویرہ جوز پھلے رات کو صبح اٹھ کر کے گھرم پانی بھی پھیلیں صبح اٹھ کر کے گودھن آرک لے لیں اتھوہ رات کو ترفلا چون لے لیں بہت زیادہ ہی کنسٹیپیشن ہے کرونی کنسٹیپیشن ہے لمبے سمیتہ کنسٹیپیشن رہنے سے زیادہ وزن اٹھانے سے اور جینٹیکلی بھی جن کی آتے اور آتوں کی جھلی کمجور ہوتی ہیں ان کو یہ ہرنیاں ہو جاتا ہے ایک ہائٹہ سرنیاں بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے جو اوپر والے حصے میں ہوتا ہے نابی کے اور یہ نابی کے اوپر یا نابی کے دائیں بائیں یا نابی کے نیچے کی اور ایک نورمل ہرنیاں ہوتا ہے یہ منڈو کا اصد یہ ششک کا اصد یہ کریں کھان پان پر دھیان رکھیں جتنا ہو سکیں ہری سبجیاں کھائیں پھل کھائیں اور کھانے میں سکوینسیں رکھیں پہلے پھل اور سبجیاں کھائیں بعد میں پکا ہوا کھانا کھائیں کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی پیئیں کھانا چبا چبا کر کے کھائیں ہم یہاں یوگا گرام نیرام ایم میں ہیں پراکرتک چکتسہ کا یہ دنیا کا سب سے بڑا کیندر ہے پراکرتک چکتسہ کا سب سے بڑا سدھانت ہے یہ منڈو کا سن ششکا سن اب یوگا مدراسن بتا رہے پدماسن میں بیٹھ کر کے پہلے ہاں تنابی کے نیچے دائیں اس کے اوپر آتوں کا کام داتوں سے داتوں کا کام آتوں سے مت لو ایک دوسرے کا بھگوان نے سویسیفک کام دیا ہوا ہے شانس باہر چھوڑ کے آگے جھکیں داتوں کا کام آتوں سے نہ لوگ کا مطلب سوامی جی ہے کہ خوب چبا چبا کے کھانا ہے ہاں جو ہے داتوں کا کام آتوں سے لینے کا مطلب یہی ہے اور اور دوسرا دات مت گڑ گڑاؤ کچھ بات بات میں گصہ کرتے ہیں گصہ کرنے سے انڈائیزیشن ہو جاتا ہے پھر تھوڑی جمین پٹی کانا ایک منٹ تک ایسے رکھنے سے اور ایسے دو تین منٹ تک ایسے کرنا یوگ مدرہ آسن پھر جو کر سکیں وہ اردھمت سے انڈرہ آسن کر سکتے نہیں تو وکرہ آسن کریں گے وکرہ آسن بہت ایجی ہے دائیں پہر موڑا بائیں ہاں دائیں پہر اس کو کروس کر کے ایسے ڈالو اور ایسے گھوم گئے یہ بہت آرام آرام سے آہستے آہستے ہائپرٹینشن کے لیے ہارٹ کے لیے ہرنیا کے لیے جن کو کیڈنی کی پرابلم ہے جن کو کینسر کی پرابلم ہے ایس ایل ایم ایس اوٹومنٹ ڈی جی ہے ان کو آرام آرام سے یوگا بھیاس کرنا چاہیے جن کو ویٹ بڑھا ہوا ہے جو جوان ہیں یانگ سٹرس ان کو ریکریسیو یوگ کرنا چاہیے ان کو سوری نمسکار دنڈ بیٹھاک تیجی سے یوگا بھیاس کرنا چاہیے ایسے گھوم گئے وکرہ آسن ایسے جن کو بھی ہرنیاں ان کو کچھی جھکنے والے اوشترہ آسن چکرہ آسن دنورہ آسن بھجنگ آسن کوئی بھی ابھیاس نہیں کرنا چاہیے کمر میں درد بھی ہے تو مرکٹ آسن اردھ پون مکت آسن اتان پاد آسن کٹی اتان آسن ایسے ہلکے ہلکے ابھیاس کرنے چاہیے یہ دی ہرنیاں کے ساتھ کمر میں درد بھی ہے تو اور اب بتا رہے ہیں گو مکھا آسن اب دیکھو آر اردھے کو کپال بھاتی ان کو بہت دھیلے کرنا اس گتی سے کرنا اسے آنٹیں سشک تو ہوں گی آنٹوں کی جلی بھی مضبوط ہوں گی ایسے ان کو ایسے زور سے نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا ان کو ایسے کرنا ہے اور ہائٹ اثرنیا ہے تو پھر ایسے ریفلیکٹ ہوتا ہے اس لیے ان کو پھر بولتے ہیں چار پائی کے نیچے خات کے نیچے چار ایٹ لگ کر کے سو ان کو پھر ایسے سیدھے نہیں سو سکتے ایسے کرنا پڑتا ان کا پلنگ ان کی چار پائی کیونکہ انہیں تو موہ میں ایسے ڈا جاتا ہے سوتے سوتے ہائٹ اثرنیا ہے تو کیا کرے ایک بہت بڑی بات ہے وہ بتا رہا ہوں کیا آوی پتی کرچون سو گرام مکتہ شکتی بھسم دس گرام موٹی پشتی چار گرام کام دودھا بھی دس گرام ملا سکتے ہیں سبح شام دو دو تین تین گرام بہت جبردست ہے آوی پتی کرچون مکتہ شکتی کام دودھا موٹی پشتی میں نے کل بھی بولا تھا پورے دیش میں ہزار سے زیادہ ہمارے وحیدی ہیں پانچ ہزار کے قریب کے اندرے ان کے اوپر پتنجری کا خرچہ آتا ہے قریب پانچ کروڑ روپے ہم روگیوں سے کوئی سلک چارج نہیں کرتے نشلک چکت سا پرامرس دیتے پانچ کروڑ روپے پتنجری خرچ کرتا ہے جن کو زیادہ پروبلم ہمارے دکھا بھی سکتے ہیں لیکن یہ تو سمپل باتیں جو میں بتا رہا ہوں ابھی اس کے آگے بھی کچھ کہہ رہا ہوں لگتا ہے پھون دوبارہ آ جائے گا لیکن ہمارا کام تو چلی رہا ہے گو مخاص ہے یہ بہت جروری آسن جن کو آتوں میں سوزن رہتی ہے کولائیٹیس رہتا ہے کولائیٹیس ہے لمبے سمیتہ کولائیٹیس رہنے سے بھی ہرنیاں ہو جاتا ہے جن کو کولائیٹیس ہے ان کو کچھاریسٹ چار چار چمز دوہ کھانے کے بعد چار چمز پانی ملا کرتے دو بار دے دے اور پونر نوادی منڈور کچھاریسٹ پونر نوادی منڈور چترگا دی بٹی اور ان کو کٹج گھن بٹی چترگا دی بٹی کٹج گھن بٹی پونر نوادی منڈور یہ دو دو گولی کھانے کے بعد دے دے تو کولائیٹیس بھی اور ہرنیا بھی ایک ساں ٹھیک ہو جائے گا یہ گو مخاص ہے اب دو آسان اور بیٹھ کر کے پشمتان آسان بھونمان آسان سوانس باہر چھوڑ کر کے ایسے سوانس باہر چھوڑ کر کے پیٹ کو اندر کس دیں تو یہ ہو گیا پشمتان آسان پھر ایک ہو گیا ایسے پیر کھول کر کے اور ایسی جتنا بھی جھک سکتے آگی کی اور جھکنا چاہیے اور تھوڑی یا ماتھا ایسے جمین پر لگانا چاہیے تو یہ بھونمان آسان بچے پورا کھول سکتے ہیں پیر دونوں ترہ اور آگے ماتھا جمین پر چھاتی جمین پر ٹکاتے تو آگے جھکنے والے ابھیاس پھر جو ہے کمر درد ہے میں نے کہا ہرنیا بھی ہے تو ان کو کھالی ابھی دیکھو یہ ابھیاس کرنا ہے کھالی ایسے ایسے کھالیت نہیں کرنا ہے یہ اور مرکٹ آسان ابھی میں بتا رہا ہوں مرکٹ آسان کریں گے ایک ایک پہر سے اتان پہر سے اتان پہر سے پہنمکت آسان اور سیت بند آسان اور کٹی اتان آسان کر سکتے ہیں جن کو ہرنیا کے ساتھ کمر میں درد ہے وہ کوئی بھی پیچھے جھکنے والے آسان نہ کریں وہ ایسے کریں اس سے ہرنیا بھی اچھا ہو جائے گا یہ پہنمکت آسان یہ پہنمکت آسان لمبے سمیتہ کرنا بہت اچھا ہوتا ہے کمر میں درد ہے تو یہ بھی کر لیں ہرنیا کے ساتھ ساتھ اور ایسے یہ ایسے سیت بند آسان اور کٹی اتان آسان ایسے یہ آسان کی جا سکتے ہیں جن کو ہرنیا ہے وہ لگا تار ایسے سوامی جی جن کو ہرنیا ہے ان کے لئے آپ نے کئی یوگا بھیاز بتایا ہیں آپ بتا بھی رہے ہیں لیکن ایک بہت کومن سا سوال یہ بھی آ رہا ہے جن کو ہرنیا تھا اور وہ آپریٹ کروا چکے ہیں تو ان کو کیا کٹھن یوگا بھیاز کرنے چاہیے ان کو کچھ الگ یوگا بھیاز کرنے چاہیے اور جن کی عمر بھی تھوڑی زیادہ ہے ان کو کیا کچھ الگ طریقے سے یوگا بھیاز کرنے یا وہی جو باتیں بھی بتا رہے ہیں آپ سیمپل جیسے میں نے آپ کو شیتل کا اوڈھن دیا جو ترچور سے تمیلناڈو سے آئی وی اس نے بیس کلو وزن اپنا کم کیا ہے ہرنیا کے بھونے کے باوجود کم کیا ہے تو جو سیمپل یوگا بھیاز بتا رہے بس یہ کرنا بہت تیچی سے یوگا بھیاز نہیں کرنا پیچھے جھکنے والے زیادہ یوگا بھیاز نہیں کرنا شیتل کو مائک دینا بھائی اس نے کیسے کون کون سے بھیاز کم کیے کر کے ہی ویٹ کم کیا تو یہ تاڑاسن تیریک تاڑاسن تو اپنا ویٹ کیسے کم کیا شیتل تم نے یوگا میں کون کون سے بھیاز کرتے تھے سوامی جی آوڈیو نہیں آ رہا ہے ان کا تو موٹا پا کا پورا پیکج جو بارہ بھیاز بتاتے ہیں ساؤنڈ نہیں آ رہا بند کر رکھا ہے ساؤنٹ ساؤنٹ کھانا کھاتی تھی یوگا بھیاز پورے کے پورے کرتے تھی کریں یہ ماتا کا لام میں اس لئے پوچھ رہا ہوں اور ویڈیو بھی اس کے بعد دکھائیں گے ہم جو اینڈیا ٹی وی پر دیکھ دیکھ کر کے سوست ہو گئے اس ماتا کو تو ایک بہت بڑی بیماری جو کیا بیماری کا کیا نام تھا ماتا سوامی جی جنلوں کو آج آپ نے لائیو ایگزامبل کے لئے بیٹھایا ہے چلی اب آواز آئی تھوڑی وہ میرے کو آپریشن کرایا اس کے بعد میں پرانا ایام کرتی ہوں یوگا کرتی ہوں اب اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں ہوں 2005 میں آپریشن کرایا 2004 میں بابا جی فریضہ باد آئے تھے کب کی بات آئیے 2004 2004 میں میرا فریضہ باد میں سی گروہ تھا سر سے پورا پانی ناک میں ایسے ہی کھٹا ہو جاتا تھا اب وہ پانی پورا بند ہو گیا ہاں جی بلکل نہیں اب ان کا نام بدیا اور ان کو ہرنیا بھی تھا پہلے ہاں جی ہرنیا بھی تھا اور اب جو ہے یہ کتنی عمر ہوگی ماتا 65 ہوگی 65 ہوگی 65 اب یہ پورڑ سوست ہیں یہ ریئر ڈیزیز ہیں میں نے بھی پہلی بار یہ سنی ہے یہ بیماری اسی لئے میں نے بتانا ہو چیزا برین سے پانی ناک میں گرتا تھا رکھتا ہی نہیں تھا پرانائیم کیا یوگا بیاس کیا ٹھیک ہو گئی یہ عدبوت مات ہے بیٹھ مات ہے تو ہمارے ویڈیو بھی جو آتے ہیں ان کو بھی دکھاتے ہیں انڈیا ٹی وی دیکھ کرکے کروڑوں لوگوں نے یوگ سیکھ لیا ہے اور ایک روگ مقت ہے ایک ویسن مقت ہے دکھ درد پیڑاوں سے کرارے لوگوں کی زندگی میں ایک نیا شکون ملا ہے اور لوگ صبح اٹھ کرکے انڈیا ٹی وی سے ان کی صبح کی دن کی شروعات ہوتی ہے صبح بھی یوگ کرتے ہیں شام کو بھی پانچ سے پانچ سالیس پر یوگ کر لیتے ہیں جو صبح کسی کارن سے نہیں کر پاتے اور بہت سے تو یوگ گروہ بھی بن گئے ہیں یوگا ٹیچئر یہ بات تو صحیح ہے ہم نے دکھایا تھا سوامی جی ایک برد محلہ ہے آپ نے فسائٹی کی محلہوں کو یوگ سکھاتی ہیں سوامی جی اب کچھ سوالوں کی بھی شروعات کرتے ہیں آپ یوگا بحاس کرتے رہیے اور کچھ سوال لے لیتے ہیں ان کے جواب بھی آپ دے دیجئے گا کیونکہ بہت زیادہ سوال بھی آ رہے ہیں لگا تھا آپ کے لیے سوامی جی بیہار کے دربنگا سے ہمارے ایک درشک ہیں امہ کان جھا ان کا سوال ہے کہ ان کی عمر 63 سال ہے وہ اپنی عمر بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پیٹ اور چسٹ کے بیچ میں ان کو درد رہتا ہے تکلیف رہتی ہے ڈاکٹر ڈائیفرامک ہرنیا بتا رہے ہیں اے سی ڈی ٹی کی ان کو سمسیا ہے کھانا نہیں پچتا ہے کیسے اس سے وہ چھٹکارہ پا سکتے ہیں دیکھو یوگا بھیاستو جو ابھی میں بتا چکا ہوں اور ابھی بھی ہماری بہن جو ہے میناکشی جی پادمہ سن میں بیٹھ کر کے اور آگے ہی دھوک رہی ہے ایک تو یہ بھی طریقہ ہے جس سے ابھی میناکشی جیو جی سے یہ بھی ایک طریقہ ہے ایسے دھوک کر کے رک جائیں ایک سے دو منٹ تین منٹ دیرے دیرے کر کے ہرنیا اچھا ہو جائے گا ایسی ڈی ٹی کے لئے رام بان ہے یہ لوکی اور یہ ایلویرہ لوکی ایلویرہ اور ویٹھا گراس اس کا جوس بھی آج بعد میں ہم نکال کے بتائیں گے یہ روج پینا ہے لوکی ایلویرہ ویٹھا گراس یہ اشدی ہے جن کو بھی ایسی ڈی ٹی اور ہرنیا ساتھ ساتھ میں اور ہائٹس ہرنیا بھی ہے لوکی ایلویرہ اور ویٹھا گراس یہ تینوں کو ملا کر کے پی لیں کتنی ہائپر ایسی ڈی ٹی ہے یہاں تک کہ ایسی ڈی ٹی سے آلسر ہو گیا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا لوکی ایلویرہ ویٹھا گراس خالی تین چیزیں لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہرنڈ بہیڑا آولا میں نے کل بتایا تھا یہ تریفلا اور تریفلا کے ساتھ ساتھ سرو کلپ کو آدھ یہ سرو کلپ کو آدھ یہ آج ہم بتانے والے ہیں اس سے اور عام امرود اور انار عام امرود انار تینوں یہاں پر ہم نے رکھے ہوئے ہیں یہ امرود انار ہے عام ہے عام امرود انار کے پانچ 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 پتے لے لیں اور سرو کلپ کو آدھ اس میں بھی تین چیزیں بھومیا اولا پندرنوہ مکوئی اس کا کاڑا بنا کر کے بھی آج پلائیں گے دکھائیں گے اور جن کو ہرنیا ہے ہمارے ہاں پر بھی روگی ہیں ان کو پلائیں گے اور یہ ہرنیا ٹھیک کریں گے بلکل بلکل سوامی جی ہماری ایک درشک ہے آشا مالی وہ بتا رہی کی دوہزار دس میں ان کا گال بلیڈر نکالا جا چکا ہے اور دوہزار چودہ میں انہیں نارمل ڈیلیوری بھی ہوئی تھی سیکنڈ چائلڈ پلان کر رہی تھی لیکن امبلائیکل ہرنیا پین کی وجہ سے ہٹانا پڑا انہیں کیا اپائے کرنا چاہیے دیکھو باقی جو آسن بتا دیئے وہ تو ہے پرانائیم آرام آرام سے کریں جو بھائی یہ پرانائیم ہے نا اس کے اوپر لوگ بہت کم دھیان دیتے ہیں یہ جن کو لیکوڑی آئے لیڈیز کو کسی بھی طرح سے زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اوور بلیڈنگ وائٹ ڈیس سارج منتھلی کی ماسک دھرم کی کئی پرکار کی انیمیت تتائیں اور کسی بھی پرکار سے انفرٹیلیٹی آدھی کی سمسیا اس کے ساتھ ساتھ جن پرشو کو دھا تو روگ ہے انفرٹیلیٹی ہے سیکسوڑ ڈیسورڈرس ہیں ہنڈلینی جاگن کے لیے جبردست ہے یہ بھائی یہ پرانائیم مہرنیا کے لیے رام بان ہے اچوک ہے سنجیونی ہے کیسے سواس کو اندربارہ باہر چھوڑ کے باہر روک دیا چھوڑ کو کنٹکوپ میں لگاتے ہیں پیٹ کو پیچھے لگاتے ہیں نابی کے نیچے والے بھاک کو کھیچ کے روک کے رکھ کے رکھتے ہیں یہ تین بند کے ساتھ بھائی پرانائیم لگے گا بھگوان بھی بہت مہربان ہے آسمان میں پورے بادل ہیں ریمجم ریمجم برسات ہو رہی ہے اور اس میں یوگ کروا رہے ہیں جب آنند لو بھائی پرانائیم ہرنیاں کے لیے رام بان ہے یہ نوٹ بھی کر لو ایسے کرنا ہے شاہس کو باہر چھوڑ کر کے حسین بھائی جی باہر روک دیا تھوڑی کو کنٹکوپ میں لگایا پیٹ کو شکوڑ کے پیٹ سے لگا دیا نابی کے نیچے والے بھاک کو بھی کھیچ کے رکھا تین بند ہیں اس کے اندر مول بند اڈیان بند جالندر بند یہ تین بند کر کے پھر بھائی پرانائیم کرتے ہیں یہ پرانائیم کرتے ہیں بکت یہاں جو گلے پر ہے تھوڑا سا ایسا کھیچاؤ محسوس ہوتا ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے نا کچھ گڑ بڑ تو نہیں کر رہی ہوں میں شاہس کو باہر چھوڑ کے باہر روکیں گے تو تھوڑی کو کنٹکوپ میں جب ایسے لگاتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا کھیچاؤ آئے گا زیادہ نہیں آئے گا زیادہ کھیچاؤ تو اجائی میں آتا یہ اچھے اس میں تھوڑا سا کھیچاؤ آتا ہے جب سواس باہر چھوڑ کے باہر روکتے ہیں نابی سے نیچے والا بھاگ کھیچا اینس کو کھیچکے رکھتے ہیں یہ جن کا اینس باہر نکلتا ہے یوٹریس باہر نکلتا ہے یوٹریس اینس کے پروڑک سونے کے پروڑک ہے گوڑا بھرنس اس کو بولتے ہیں یونی بھرنس بولتے ہیں اس میں بھی بہت فائدہ کرتا ہے اشوینی گودرہ بھی اس کو بولتے ہیں جیسے گھوڑا یا کوئی بھی جیو جب شوچ کرتا ہے اس کے بعد اپنے اینس کو اسے کھیچتا شکوڑتا ہے تو مول بند اوٹیان بند پیٹ کو کھیچ لیا چار اندر بند تھوڑی کٹکوپ میں لگا دیا تو یہ وشیش پرانائے میں اس لئے ہمیں خاص بتانا پڑ رہا ہے سوامی جی رودرپور سے انمول دیپ کا ایک سوال ہے بچپن سے ان کو انگیونل ہرنیا ہے پیٹ کی داہنی طرف کافی ان کو تکلیف رہتی ہے انہیں کیا اپائے کرنا چاہتے ہیں ان کو اوشدی میں تو میں نے ابھی بتایا سروپل قوات ترپلا آم امرود اور انار کے پتوں کا کاڑھا پینا ہے جو ابھی ہم بتانے والے ایکسسائز کے طور پر یہ ابھی ہم جو کروا رہے ہیں کرو بچے تم بھی سب یوگیت یوگی کرو اور پھر ہم بھائی راکیزی نا ان کو ہرنیا ہے تو اس کے لئے پانی کی پٹی اور مٹی کی پٹی پٹی کی پٹی کیسے کرنی ہے وہ بھی میٹیریل ہم نے تیار کر رکھا ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ بھی دیں گے کیونکہ یہ ٹریٹمنٹ کے لئے آئے بھی ہیں یہاں پر تو یوگیگ جوگیگ کے بارے پہنچ بھی کر لیا کریں یہ ایکسسائز تو کرنی ہے ویسے تو آپ نے سنا کہ شیطان نے بیس کلو زیرjenigen کم کیا موٹا پاپلے ایکسسائز کر کے وہ بھی آرہم آرہم سے کر سکتے ہیں پھر یہ کم سے کم یوگیگ جوگیگ کے بارے پہنچ پہلا پھر یہ دوسرا مش FifthGU اور آسن جو میں پہلے بتا چکا پڑنےesses 소 جس کو لوگ سب سے کب کرتے ہیں ہرنے والوں کو وہی سب سے زیادہ کرنا ہے دو ہو گئے پھر یہ تیسرا ہو گئے اچھا سوامی جی اگلا جو سوال ہے تھوڑا پریشان کر رہا ہے مجھے بھی مینو کمل مطل ہیں وہ پوچھ رہی کہ ان کی تین سال کی بیٹی ہے اس کو پرسو رات میں پیٹ میں درد ہوا اور اگلے دن وہ ڈاکٹر کے پاس جب پہنچی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی بیٹی کو ہرنی آئے جس کی عمر صرف تین سال ہے اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ صرف آپریشن ہی اس کا علاج ہے تو کیا اتنے چھوٹے بچوں کو بھی ہرنیا کی شکایت ہو جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے ان کو بلکل آپریشن نہیں کرانا یہ بہت جلدی فائدہ چاہتے ہیں تو ان کو تاجہ پلائیں گے دیکھو یہ میرے سامنے یہاں پر یہ بھومی آمولہ ہے یہ پنرنوہ ہے یہ مکوئی ہے بھومی آمولہ پنرنوہ مکوئی تاجی پلائیں دیتے ہیں نے تو بھومی آمولہ پنرنوہ مکوئی ملائے ہوئے اپنے گھر میں ہی سروکلپ کا کواتھ ہے یہ سروکلپ کواتھ اور ہرڈ بہیڑا آمولہ ترکھلا اور آم امرود انار ان کا کاڑھا بیٹی کو پلائیں اس میں تھوڑا شہد ملا کر کے پلائیں بیٹی کو روز رات کو یہ گھرت کماری اور آمولے کا جوز دیں کھانے کے بعد اس کو کڑھ جاریشٹو پلائیں اور ایک ایک گولی آروں کے وردنی بٹی اور پرنرنوہ دی منڈور دے دے اور سمپل جو یوگا ابھیاس ہم بتا چکے آسن تھوڑے کروا دے تو بیٹی کو ٹھیک ہو جائے گا ہر نیاک کسی بھی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہے تو یہ یوگی جوگین کے ابھیاس بار ہے ہم اکثر کراتے ہیں یہ ہرنے والے بھی کر سکتے ہیں اس لیے ابھیاس ہم بتا رہے ہیں اور جو آپ نے پوچھا اس کا اتر بھی میں نے دے دیا تو مینو جی کو اپنی بیٹی کو آپ اپریٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے سوامی جی آپ کے ایک درشک آسٹریلیا سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں آپ نے بتایا کہ قبض کی وجہ سے بھی جو ہے ہرنیا کی شکایت ہو سکتی ہے ہر سمرن سنگھ ہیں آسٹریلیا سے وہ پوچھ رہے ہیں کیا گیسٹرائٹس کی وجہ سے بھی ہرنیا کی پریشانی ہو جاتی کیونکہ ڈاکٹرز ان کو ترہ ترہ کی باتیں بتا رہے ہیں ہرنیا کو لے کر کے لمبے سمیتہ گیسٹرائٹس رہنے سے لمبے سمیتہ گیسٹرائٹس رہنے سے لمبے سمیتہ کبضے رہنے سے اور وزن اٹھانے سے جیسے میں نے یہاں پر بہن انجلی کا ادھان دیا کیونکہ پتی جیم میں بہت جبر جیادہ ایکسرسائز کرنے تھے اور اس سے ہو گیا تھا تو یہ ہو سکتا ہے تو جس کو بھی کسی بھی کارن سے ہوا گیسٹرائٹس سے ہوا ہے تو گیسٹر چھوڑ اکثر ہم ایسے بھی بولتے ہیں اجوائن میتھی دھنیا سوف جیرہ پھر سے بول رہا ہوں اجوائن میتھی دھنیا جیرہ سوف ان پانچ چیزوں کو رات کو بھگو دیں ایک ایک چمبچ اور صبح پانی پی لیں ایسے صبح بھگو کر کے ایک بار صبح بھگو کر کے پھر دوبارہ یوز کر لیں صبح بھگو کے صبح بھگو کر کے صبح بھگو پی لیں گیس پوری دور ہو جائے گی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو ایسے یا یوگی یوگین کے پہنچ کریں اور تیجی سے چلیں تیجی سے چلنے سے آتوں کی جھلی مضبوط ہوتی ہے آپ تیجی سے چل کر کے ادھر آؤ آپ کوئی قلاج بتا رہے اب ادھر سے آجاؤ جو ہے آپ کو لیٹنا ہے اور لیٹ کر کے ادھر آجاؤ آرام سے آجاؤ لیٹ کر کے ایسے لیٹ ادھر پیر کر دیں دیکھو ایسے ان کو یہ پیٹ میں پورا ہرنیا دکھایا تھا ہم نے یہ پورا نکلا ہوئا ہے اب اس کو ہاتھ سے دباتے تو دب جاتا ہے لیکن پھر وہ آپس آجاتا ہے تو اس کے اوپر یہ پیٹ کے اوپر یہ پٹی کرتے ہیں اور پٹی کر کے پھر چھوڑ دیتے اس کو آدھا گھنٹے تک ایسے تو یہ پیٹ کے اوپر پٹی ہو گئے یہ ہے ایسے اپنے گھروں میں بھی لوگ کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں کرنے کے لیے ایک سیمپل طریقہ ہے کوئی بھی ٹاول لے کر کے اور پیٹ کے اوپر ایسے یہ تو بڑا ہے ایسے پیٹ کے اوپر باندھ لیتا گیلے پٹی کو ایسے اور اس کو باندھ کر کے یوگا ابھیاس کر لیں پرنائیام کر لیں اس سے کونسٹیپیشن سے لے کر کے گیسٹک سے لے کر کے پیٹ کی گھر میں ایسی جیٹی سے لے کر کے ساری پروبلم دور ہو جاتی ہیں سوامی جی یہ پیٹ پہ جو رکھا ہے یہ مٹی کپڑے میں لپیٹی بھی ہے کیا نب کپڑا تو میں نے ہٹا دیا یہ کپڑے کے اوپر مٹی رکھی بھی تھی پھر اس کا لیپ اس کو سمتل کرنے کے لیے ایک سیپ قریبہ آدھا ہی موٹی ہوتی ہے اور یہ چکنی مٹی ہوتی ہے پورا جنگل سے اٹھائی جاتی ہے اور اس کو باری چھان کر کے پھر پانی میں بھگو کر کے مٹی کو پھر یہ ایسے پٹی بنای جاتی ہے اور جن کو بہت زیادہ چرم کے روگ ہوتے ان کو تو مٹی کے اندر ہم آمولا ایلیویرہ اس کے اندر حلدی نیم اور کائکل تیر ملا کر کے اور وہ پھر ایسے لگا دیتے تو کتنے بہنکر لے سکن کے پروبلم وہ بھی دور ہو جاتی تو مٹی مٹی کی پانی کی سوریہ کی کرنوں کے ایسے سوری کی کرنوں میں بیٹامین ڈی اور بیٹویل پورا مل رہا ہے چھوڑی چھوڑی جینی جینی ورشات بھی اور یہ تو یہ تور طریقے ہیں جی جی میں کل بتا رہا تھا آپ کو ایسے ہی تور طریقوں کو اپنا کر کے ہم نے اپنی بھارتیوں جو چکت سا پدھتی ہے اس کو عوشکار کیا تھا اور کل میں نے یہ ہرڑ بہڑا آمولا اس کو کوٹا تھا یہ کوٹ کر کے یہ تیار ہو گیا دیکھو یہ اب یہ کارڈھے کے لئے دیار ہو گیا ہے اور اس کے اندر اس ہی کارڈھے کے اندر اب یہ ان کو پلائیں گے جن کو بھی ہرڑیا ہے ان کو یہ ترپلا ہرڑ بہڑا آمولا اس میں آم امرود اور انار کے پتے آم امرود اور انار یہ آم کے پتے ہیں یہ دوسرے امرود کے پتے ہیں اور یہ انار کے پتے ہیں ان کو ڈال کر کے ایسے کوٹا جاتا ہے اور اس کے اندر پھر جہا ہے سوامی جی یہ کیا کارڈھے کی تیاری ہو رہی کیونکہ ہمارے درشک جو ہے وہ نو چیزوں کو ملا کر جو کارڈھا بنانے والے اس کا انتظار کر رہے ہیں جو ہرنیا کا رامبار علاج ہے ہاں وہی ہرنیا کے لئے میں نے بہت کم بولا ہے زندگی میں جب انڈیا ٹی وی کی ڈیمانڈ آئی سارا کا سارا اس کے ساتھ میں شیئر کر لیا ہے اور یہ گھر میں بنا سکتے ہیں ہرنڈ بہیڑا میں نے بتا دیا یہ تفلا ہے اور اس میں بھومی آمولہ پنرنوہ اور مکوئی یہ جہا ہے اس کے اندر ملا ہوا ہے اس کی پوری ماترہ بھی لکھی ہوئے پچاس گرام پنرنوہ پچیس پچیس گرام بھومی آمولہ مکوئی ہے تو یہ کوئی بھی بنا سکتا اپنے گھر میں ہم نے کوئی سکریٹ نہیں رکھا ہوا ہے اور ہمارا ادیس سے کوئی بیاپار کرنا نہیں اپچار اور اپکار کرنا ہے کمائی کرنا نہیں لوگوں کی بھلائی کرنا ہے کہ یہ یوگ اور ریڈویت کا صدیو پرانا گیان کسی بھی بات کا گیان ہوتا تھا تو لوگ بتا کے نہیں دیتے تھے ہم لوگوں کے ساتھ سازھا کرتے ایسے اس کو پھوٹ پیٹ کر کے اور اس کا کارڈا اور ابھی میں بتا رہا تھا جن کو بہت زیادہ ہرنیا کے ساتھ ایسی ڈیٹی اور بہت رہی کی پروblem آت آتے اور آتے آتوں کی جللی کمدور ہے لوگ کی الیویرہ اور بیٹی گرس جڑی بوٹیاں ہیں اب اس سے کتنی دیر بولنا ہے کارڈا اس سے کتنی دیر بولنا ہوگا اور کب کب مینے چکے یہ روگی زیادہ ہیں یہ صبح سام پینا ہے اور جو ہے یہ چار سو گرام پانی میں پی کر کے سو گرام سیس رہ جائے اتنا پکانا ہے تو یہ چار سو گرام میں جب سو گرام بچ جائے گا تب چھان کر کے سبھ سام خالی پیٹ پینا ہے پھر یہ لوکی الویرہ لوکی الویرہ لوکی الویرہ اور ویتا گراس اس کو جا ہے یہ اس کو لوگوں کو بلکل ہی سمپل چیزیں ہیں یہ لوکی کو یہ چھلکے سریت لیتے تو زیادہ لاب کرتی ہے لوگ کیا کرتے چھلک اتار دیتے ویسی یہ تو کیونکہ ارگنک ہے ہم یہ اورگنک کھتی کرتے ہیں یہ اور اس کا بھی ایسی بلکل سمپل طریقہ ہے ایسی اس کو آگے سے کٹی رات کو ایسی کھڑا کر رکھتے یہ جو گدہ ہے یہ آسانی سے ایسی نکل جاتا ہے اور ایسی نکال لیں گے تو پھر اس کو ایسی ہی سی ڈال دیا اس کے اندر اور اس کا پھر رس نکل جائے گا ہاں ایک انار سو بیمار والی جو کہا باتا ہے تم نکالو بیٹا دوس نکالو اور یہ اس میں بیٹا گراس بیٹا گراس ایلو ویرا اور گلو یہ تین کا رس پیلا ہے اور یہ جو انار ہے اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں تب تک ادھر جوس بھی نکالتے ہیں یہ جوس اس کا پلپ دیکھو ایسی نکال سکتے یہ پلپ نکال کے رکھا واق ایسے اس ایلو ویرا تو کیا کیا پریوک میں بتائی تو یہ چیزیں دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں یہ پٹی بھی آدھا گھنٹے تک رکھنی ہے پر سیدھے کر کے رکھو اور لیٹے لیٹے دوسرا کام بھی دیتے ساتھ میں نہیں تو آج بھی پڑھا سوچ سوچ خون کی کمی کے لیے ہارٹ کے لیے ہائپٹینشن کے لیے انڈائزیشن کے لیے رام بان میں آپ کو اپنا بہت بڑا انو بھو شیئر کرتا ہوں ساری دنیا میں گھوم ہوں لاکھ کنوٹی کی یاطرہ کی ایک بار بھی مجھے فوڈ پوز نہیں کسی بیوکار سے اُلٹی دس انڈائزیشن کی پروبلم نہیں ہوئی میں ایک کٹوری انار کھاتا ہوں روز تو انار جو ہے یہ کولائٹ اس کی سرطیت آوائی ہے جن کو انار ہو ان کو نمک کم سے کم لینا چاہیے میٹھا ٹوٹلی بند کر دینا چاہیے میٹھا گھی اور دود بند کر کے کولائٹیس والوں کو دہی انار کا پریوک ہنڈی پرسنٹ کولائٹیس گروگیا چھے جن کو کھون کی کمی ہوتی انار دیتے منک کانجیر دیتے تھوڑا گھرگ بھیوگو کے رات کو صبح پلا دیتے سات دن میں میں نے آپ بتایا تھا ایک ڈی پی بیٹی کا پانچ چھے ہموگ رو بین تھا سیدھا سات دن کے وہ بتا رہے کیسے ان کی زندگی کو یوگ نے بدل دیا ہے سنی زراؤن کو نیامیت ابھیاز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ لوگ اکثر کچھ دن کیا پھر چھوڑ دیا ہے اس کے بعد شکایت کرتے ہیں صاحب فائدہ نہیں ہو رہا ہے نا سوامی جی مہندر یادو جی کو بھی افینندن ہے اور میں کہتا ہوں ایسے مہندر یادو جی کی دوہ لیے ہم نے چنائے بہت بہت آشیر بات اور یہ دیکھو ان کو پہلے تو یہ مٹی کی پٹی لگائی تھی ہم نے وہ تو ہٹا دی ابھی اور اب ان کو یہ جوس پلا دیں گے اور جوس جو ہے اس سے ان کی ایسی ڈی ڈی جی سن آتے یہ سم مجبوط ہوں گی اور بات میں ان کو کار دھا گھنٹے بات تو چلی سوامی جی بہت بہت شکریہ حسین جی مناخ سی جی آپ کو بھی اور ایسے سب یوگ کرے نیروغ رہے اور ایسے اپنے اچھے اچھے ویڈیو ہمیں بھیجتے رہے بہت بہت شکریہ بہت بہت